ہلو ویلکم تو دی منیمیٹ گلاسز آج اس ویڈیو میں ہم لوگ وکسٹریٹ سولوشن آف پروڈکٹ ایگزاکسشن تھیورم کو کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایولرز تھیورم کو یوز کریں گے ہم دیکھیں گے وکسٹریٹ نے کس طریقے سے ایولرز تھیورم کو پروف کیا ٹھیک ہے ایولرز تھیورم کو پروف کرنے کے لیے وکسٹریٹ نے میتمیٹکل پروزیشن کو اپلائی کیا ہے اور وہ تھیورم کیا ہے ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم سارے فیکٹرز اف پروڈکشن کو ان کی مارجنل پروڈکٹ کے حساب سے پے کر دیں تو ہمارا ٹوٹل پروڈکٹ ایگزاؤسٹ کر جائے گا یہاں پھر ہم ایک اگزامپل لے کے چلیں گے اور یہ اگزامپل جو میں نے لیا ہے یہ میں نے یور آرٹیکل لائبریری کی ویب سائٹ سے لیا ہے اس کا لنک میں نے رسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اب چاہے تو اس میں جا کر دیکھ لیجئے اب ہم لوگ یہاں لے کر چلیں گے اس موڈل میں ہم لے کے چلیں گے تین فیکٹرز صرف ہم یہاں پر تین فیکٹرز کو ہی اگزامپل لے کے چلیں گے اس سے پہلے میں دو لیے تھے دیکھیں فیکٹرز و پروڈکشن بہت ہوتے ہیں سمپل سیٹی کے لیے ہم دو یا تین لے لیتے ہیں یا ہم نے دو لیے ہیں ایک لیا ہے ہم نے اے وہ لیبر ہے ہمارا بی جو ہے وہ کیپیٹل ہے اور سی جو ہے وہ لیڈ ہے یہ تین ہم لے کے چلیں اور ظاہر ہے کیوں ہمارا ٹوٹل پروڈکٹ ہوتا ہے کوئی ہمارا ٹوٹل آؤٹپوٹ ٹوٹل پروڈکٹ جو بھی آپ لے لیجئے اس کو ٹھیک ہے اب اس کے حساب سے جب ہم اپنی ایڈنگ اپ پرابلم کو لکھیں گے تو وہ کیسے لکھیں گے یہ ہمارا کوانٹیٹی آگئی اس میں یاد کیجئے ہم نے مارجنل پروڈکٹ کو لیا تھا لینڈ کا اور کیپیٹل کا یہاں ہم تین لے رہے ہیں تو اے بی سی لے لیں گے اس کو یعنی مارجنل پروڈکٹ آف اے ہے نا لیکن ہبے ویلیو نکال لی ہے اس کی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہی لیور ہے اس لیور سے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے پلس اسی طریقے سے مارجنل پروڈکٹ آف بی ملٹیپلائیڈ بائی بی اور اسی طرح سے مارجنل پروڈکٹ آف سی ملٹیپلائیڈ بائی سی ٹھیک ہے یہ ہماری ایڈنگ اپ پروڈکٹ آف لینڈ لیور کو یعنی اے کو اس کے حساب سے دے دیا مارجنل پروڈکٹ بی یعنی کیپیٹل کو بی کے حساب سے دے دیا ملٹیپلائی کر دیا کتنا بھی ہم نے لیا تھا اور مارجنل پروڈکٹ آف سی یعنی لینڈ ہم نے کتنی لی تھی اس کے حساب سے اس کو دے دیا یعنی جس میں جتنا ٹوٹل پروڈکٹ کے اندر شیئر کیا تھا اتنا ہم نے اس کو واپس دے دیا ٹھیک ہے اب آپ یاد کیجئے اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوگا ہم پارشل ڈیریویٹیوز کی یہ بات کر رہے ہیں میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے اس کو ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا یہ بات آپ یاد رکھئے کہ مارجنل پروڈکٹ کو ہم لوگ پارشل ڈیریویٹیوز میں بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں اب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اب ان مارجنل پروڈکٹ کو ہم ان کا ڈیریویٹیوز لے لیں گے ٹھیک ہے جب ہم ڈیریویٹیو لیں گے یعنی ٹوٹل سے ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو مارجنل بن جاتا ہے اب مارجنل پروڈکٹ آف لیبر اگر آپ لے لیں مارجنل پروڈکٹ آف لیبر یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہوا ہے اس کو ا ہے صرف لگ دی رہا ہوں میں تاکہ ہمیں یاد رہے اس کا کیا ہو جائے گا ڈیلٹا اے بلکل اسی طرح سے ہم نکال لیں گے اس کی کیپیٹل کا یہ ہمارا بی ہے تو یہ مارجنل پروڈکٹ آف 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 ڈیلٹا ڈبلو اپون ڈیلٹا کے اور اسی طرح سے ہم نکال لیں گے اس کو سی کا ڈیلٹا ڈبلو اپون ڈیلٹا آ یہاں کے نہیں آگا سوری بی بی اور یہاں ڈیلٹا سی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیو آئیڈنٹیٹیز نکل کر آگئیں یعنی ہم نے اس کا پارشل ڈیریویٹیوز لے لیا ٹوٹل سے جب بھی ہم کو مارجنل نکالنا ہوگا تو ہم اس کا پارشل ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں اس کے حساب سے اب جو ہماری یہ تھیورم ہے یہ تھیورم دوسری طریقے سے بن جائے گی ابھی کیو ایکول ٹو اب ظاہر ہے دیکھئے ہمارے پاس یہ اے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اے تو رہ گئی رہے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس کی جگہ آ جائے گا ہمارا ڈیلٹا ڈیلٹا اے اپون ڈیلٹا اے بلکل اسی طرح سے ب کی جگہ ہمارا بی رہے گا اور یہاں پر آ جائے گا اب ڈیلٹا 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 بی اور بلکل اسی طرح سے سی ڈیلٹا 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 اب یہ آپ کی نئی ایڈنگ اپ پرابلم بن کر آ گئی ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا ہیے یہ ہمارے شیئر اف ریسپیکٹی فیکٹر اف ٹوٹل پروڈکٹ یعنی ٹوٹل پروڈکٹ کے اندر لینڈ لیبر کا کتنا ہے کیپیٹل کا کتنا ہے اور لینڈ کا کتنا ہے یہ سارے شرز ہمیں یہ جو فیگرز ہیں یہ بتا رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر پھر ہم ایلرز کی تھیورم کو دیکھیں تو وہاں پر اب ہمارا ایک نیا فنکشن مرے گا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایلرز کا جو پروڈکشن فنکشن ہے وہ ہوموجینیوس آف فرز ڈگری ہے فرز ڈگری کا مطلب ہے ہم پرانا والا لے رہے ہے اپنا فنکشن آف لینڈ لیبر اور لینڈ لیبر اور کیپیٹل ہوگا لیبر کیپیٹل سکیل ہے اور فرز ڈگری ہوموجینیوس پروڈکشن فنکشن ہے تو اس کے اندر کوئی بھی چینج اگر آئے گا انپوٹس میں تو وہ سیدھا چینج آؤٹپٹ میں بھی آئے گا آئے گا جیسے ہم اگر مان کے چلنے کے ساہب ہم نے اے میں بڑھا دیا اے بی میں بڑھا دیا اور ان سی میں بڑھا دیا ٹھیک ہے تو ہر حال میں کیوں میں بھی ان بڑھ جائے گا اس میں کوئی شک ہے ٹھیک ہے یعنی total sum of partial derivatives multiplied by amount of factor یہ ہی نکل کر آئیں گے یہ ہمارے amount of factors بن کر آرہے ہیں ان اور یہ ہمارے factors ہیں کیا کیا factor ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے کہا ہم بار بار اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایولرز کی تھیورم ہے وہ linearly homogenius ہے اگر linear homogenius ہے تو اسی کو ہم دوبارہ کر لکھیں گے تو اسی form میں آئے گا یہ تو ہمارا abc ہے ہی abc ہے ہی ہمارے نا اب یہاں پر ہم نے n لگائیں یہ n کیا ہیں یہ marginal product کی values ہیں یہی تو ہیں دوبارہ انہی marginal product کی value کو آپ پھل لے آئیے دیلٹا w upon delta a plus delta w upon delta b plus delta w upon delta c یہ پھر سے ایک identity بن کر آگئی ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہماری ایک identity تھی اس کو جب ہم لے کر آرہے ہیں کہ یہ linearly homogenius production function ہے تو ہم نے اس کی a b c جو factor سے ان کو تو لے لیا اور جو n کی values تھی ان کو ہم نے اس کی marginal product کی value سے replace کر دیا اب اگر آپ اس کو دونوں کو دیکھیں تو یہ دونوں same ہے ہے یہ تو وکستید نے پروف کیا تھا وکستید نے پروف کیا کہ یہ اس کا ہے اور جب وہ ایک homogenius product function کو لے کر آئے اور اس homogenius production function کو derivative سے replace کریں تو وہ ہی آپ کا function بھر کر آ جاتا ہے یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایولرز theorem کے اندر ability ہے کہ production exhaust کو explain کر سکے یعنی ہاں یہ وکستید نے کہا کہ ایولرز theorem کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر product کو مارج production کے حساب سے پی کیا جائے تو total production exhaust کر جائے گا یہ صحیح ہے لیکن condition یہ ہے کہ production function جو ہے hobogenious production function of the first degree تو اسی طرح سے وکستید نے ایڈ ایڈنگ اب problem کو پروف کیا assuming constant return to scale and applying ایولرز theorem اور ایولر ایولر theorem کیا میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں بار 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 ایک ہی بات کو کہنا ہے کہ marginal product کے حساب سے آپ اس کے factor کو pay کر دیجئے تو آپ کا product exhaust ہو سمجھ ہوگا اور کوئی problem ہو تو مجھے comment box میں بتائیے گا ٹھیک ہے یہ سیری میں اتنا ہی ھینکی سو بچ